موسیقی ایک ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ریزلٹس ملیں گے ویڈا منت ٹھیک ہے بٹ اس سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ کہہ دوں کہ ویڈیو کو پوری لازمی دیکھنا ٹھیک ہے کیونکہ پوری ویڈیو میں جو ہم نے ڈیٹیل انفرمیشن دی ہے صحیح ہے تو اسکیپ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسکیپ کرو گے تو آپ لوگ کا ہی لاؤس ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ میں سے کوئی بھی سکت نیا ہے تو وہ سبسکرائب کرنے کے بعد آل کے بٹن پر ٹیپ کر دینا کہ یہ پورانا ہے جس کو نوٹیفکیشن نہیں آتا تو میرے چینل کو انسبسکرائب کر کے واپس سبسکرائب کرو اور آل کے بٹن پر لازمی پریس کر دینا جب آپ آل کے بٹن پر پریس کرتے ہو تب ہی آپ کو نوٹیفکیشن آتا ہے ادروائز نہیں آ رہا ہے تین چار لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلا میتھر آتا ہے ایکسرسائز کا ڈیفرنٹ ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کو ویٹ لاؤس کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں جس میں سب سے پہلے آتی ہے پہلی ہے واکنگ اور رننگ جو آپ کو ڈیلی دن میں دو بار کرنی ہے کام کرنے کے علاوہ واک اور رن سٹارٹنگ آپ کم سے کم دس منٹ سے کر سکتے ہو اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے جمپنگ جیکس کا جو کہ 50 آپ کو کرنے ہیں لیکن شروع آپ دس سے کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر آتا ہے ہائی نیز کا جو آپ کو ڈیلی ایٹ لیسٹ ٹوینٹی ٹائمز کرنے ہیں فورت نمبر آتا ہے سکوٹس کا جو کہ آپ کو 30 ٹائمز میکسیمم کرنے ہیں اور سٹارٹ اس کا بھی آپ ٹین سے کر سکتے ہو کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہے نیکسٹ آتی ہے والسٹ پوزیشن جو کہ آپ کو کم سے کم ایک منٹ کے لیے لینی ہے یہی پوزیشن جو آپ کو نظر آرہی ہے ایک منٹ کے لیے آپ کو اسی پوزیشن میں رہنا ہے اس کے بعد آتا ہے ابڈومینل کرنچ یہ ایکسرسائز بھی آپ کو کرنی ہے ایٹ لیسٹ ففٹی ٹائمز آپ کو اس طریقے سے ہی سی فرم میں آنا جانا ہے لیکن شروع آپ دس ٹائم سے کر سکتے ہیں پہلی بار میں آپ دس بار کرو پھر ڈے بیڈے بڑھاتے جاؤ اس کے بعد ٹرن آتی ہے لیگ ایکسرسائز کی اسی فرم میں آپ کو جو ہے وہ اٹلیسٹ ٹائمز ایچ لیگ کرنا ہے یعنی کہ دونوں لیگس کو ملا کے ففٹی ٹائمز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو ڈیلی کرنا ہے یہ جتنی بھی ایکسرسائز میں بتا رہی ہوں آپ کو ڈیلی شام میں آپ کوئی بھی ایک ٹائم فکس کرلو اور سب آپ کو ایک ہی وقت میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ٹرن آتی ہے پشپس کی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ڈیلی لگانا ہے ٹوینٹی ٹائمز آپ کو میکسس کا کرنا ہے اور سٹارٹ آپ فائف ٹائمز سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی شروعات میں بہت ڈیفکل ہوتا ہے اور لاسٹ میں آپ کے پاس آتا ہے گھر کے کام یعنی کہ جھاڑو پوچھا بیٹ کر کرنا جھاڑو سے زیادہ پوچھا جن کو اپنا ویٹ لاؤس کرنا ہے تھائی فیٹ اور بیلی فیٹ کم کرنا ہے وہ سپیشلی پوچھے اپنے گھر کے خود لگائیں وہ بھی بیٹ کر تو آپ کا سپیڈ میں ویٹ لاؤس ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھی ایکسسائز جسے آپ اپنا ویٹ لاؤس کر سکتے ہیں اپنی کیلوریز کو برن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیکس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کھانے بھی فوکس کرنا ہے یعنی آپ کو فاسٹ فوڈ بلکل چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی آپ کا ارگولر ویٹ گین کرنے میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہوتے ہیں تو آپ کو فاسٹ فوڈ چھوڑ دینا ہے اس کے علاوہ آپ کو شگر کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں جو آپ کو کھانی ہیں ویٹ لاؤس کے لیے ان میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ کو لینا ہے ایک چمچ السی کے بیچ جو آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائیں گے ایک چمچ السی کے بیچ کو آپ کو نیم گرم پانی کے ساتھ نہار مو روزانہ صبح نہار مو پینا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ ایک چمچ السی کے بیچ اور بس آپ نے یہ اتار لینا ہے اور یہ چیزیں آپ کو کم سے کم ایک مہینہ کرنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس محسوس ہوگا اور اس کے اور بھی زیادہ بہت سارے بینیفٹس ہیں اسی کے ساتھ دوسرا میتھرڈ کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک ککمبر اور اسی پر آپ کو جو ہے وہ لیمن کا جوس تھوڑا سا چھڑکنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی شام میں یا دوپہر میں کسی بھی ٹائم کو آپ کو ایک ٹائم سیٹ کر لو آپ کو یہ روزانہ کھانا ہے یہ ایک کھیرہ اس کے اوپر آپ لیمبو کا جوس پورا نہیں چوڑ لو اور یہ چیز روزانہ استعمال میں لو تو یہ تین چیزیں ہیں سیمپل ایکسرسائز السی کے بیج اور ککمبر یہ تین چیزیں جب آپ اس طرح کیسے یوز کرو گے انشاءاللہ ویدن وان منت آپ کا ویٹ فورا گرے گا یہ ٹپس استعمال کرنے سے آپ اپنا ویٹ انچز میں کم کر سکتے ہیں آپ کی باڈی خود شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو زیادہ شیپنگ میں آئے گی ٹھیک ہے اس ٹپس کو یوز کرنے کے بعد آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو کیا ریزلٹس ملے یہ سارے ریزلٹس ٹیسٹڈ ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اسی لئے یہ ویڈیو کافی لیٹ آئی یہ ورنا میں شروع میں ڈال سکتی تھی اس کے بعد پروسیس چل رہا تھا تو پروسیس کامیاب ہو گیا ہے تو آپ لوگ یہ چیز یوز کر سکتے ہو اور مجھے ریزلٹ کمنٹ میں لازمی بتانا ویڈیو کیسی لگی لائک کر کے ضرور بتانا اور کمنٹ میں آپ لوگ اپنے اکیمتی رائے کا بھی اظہار کیا کریں جس کو جس ویڈیو کے حوال سے کوئی سوال کرنا ہو ضرور کیا کریں کمنٹس اور لائکس مت بھولیں اس کے لئے آپ جنہوں نے اب تک میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کرو شیئر لازمی کرو اس ویڈیو کو اور پھر جو ہے وجہ سے لوگوں کو بتاتے ہوئے جاؤ آج کے لئے بس اتنا ہی تھانکس فور وچنگ کیپ شیئرنگ اللہ حافظ